دو دن کے لیے نمبر ون پھر تیسرا نمبر ہے پانچ مئی دوہزار تیس یہ وہ دن تھا جب پاکستان پہلی دفعہ اوڈی اے رینکنگ میں نمبر ون پوزیشن پہ آ گیا تھا خیب دو دن بعد نیوزلینڈ سے پانچ مہمونڈے ہارنے کے بعد سات مئی دوہزار تیس کو پاکستان ٹیم جو ہے اوڈی اے رینکنگ میں تیسرے نمبر پہ آ چکی ہے اسٹریلیا جو ہے دوبارہ اوڈے رینگی میں نمبر بن پوزیشن پہ آ چکا ہے انڈیا دوسرے اور پاکستان تیسے نمبر پہ مجود ہے دیکھتے ہیں دوبارہ پاکستان اوڈے رینگی میں دوبارہ کب نمبر بن پوزیشن پہ آتا ہے افتی مینی یا چاچا افتخار کی چرانوے رن کی اننگ جو تھی رائے گا یہ کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا سارے جو تھے ایک ایک کر کے آؤٹو اجارت نہیں تو چاچا افتخار نے یہ میچ جتا دینا تھا نیوزرینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تین سور کا دفتیا تھا نیوزرینڈ کی جانب سے پہلی انکس تاسی اور ٹوم لیٹم نے ففٹی سکور کی ٹارگر چیز کرتے ہیں پاکستان کا سٹارٹ اچھا نہیں تھا سو سے پہلے ہی پاکستان کی چار آؤٹ ہو گئے تھے پھر آئی جیفتی مینی یا چاچا افتخار اور آگا سلمان کی امدہ قسم کی پانش بھی لگائی پاکستان کو جو تھا میچ کے قریب لے گئے تھے جیتنے کے لیے کی لوگو پیچھے کی جانب بتایا ہے پیچھے گی پاتے ہیں سندرائیز حی特 آباد اور راجسان رویل کی میچ میں لاس بول میں ایسا ڈراما ہوا ہے کہ وہ ایک ٹیم میں دفعہ ہار تھے دوبارہ جیت گئی سندرائیز حیدر آباد کو لاس بول پر پانچ رن چاہیے تھے سامنے بیٹنگ کر رہے تھے عبدال سامان بولنگ کر آ رہے تھے سندیب شرما جیسے ہی سندیب شرما نے بول کر رہے تھے سامنے عبدال سامان نے بر شاٹ کھیلی جو سیدھا فیلٹر کے پاس گئی اور کیچ پکڑا گیا بعد میں راجستان رویل والے سیلیبریشن کر رہے تھے لیکن بعد میں پائن نے جی نو بول کا اشارہ کیا اور دوبارہ جو تھا سندرائیز حیدر آباد میچ میں آ گیا جیسے ہی دوبارہ لاس بول کر آئے کی سندیب شرما کی جانب سے تو عبدال سامان نے سیدھا چھکا دے مارا یور سندرائیز حیدر آباد ہارت ہاراوہ میچ دوبارہ جیت گیا